اللہم سلی علی محمد وعلی آل محمد قما سلیتا علی ابراحیم وعلی آلی ابراحیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آلی محمد قما بارکتا علی ابراحیم وعلی آلی ابراحیم انکا حمید مجید محترم سامعین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو امید کرتی ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیر و آفیت سے ہوں گے اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ صحت و سلامتی کے ساتھ پیار و محبت والی خوشیوں والی اتفاق اور اتحاد والی زندگی عطا فرمائے آپ کو کبھی کسی کا مختاج نہ بنائے آمین سامعین آج میں آپ کی خدمت میں بدھ جمعہ رات اور جمعہ المبارک کے دن کا ایک ایسا عمل لے کر حاضر ہوئی ہوں ایک ایسا وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں جس کی برکت سے انشاءاللہ بفضل خدا رب کریم آپ کی دعاوں کو سنے گا آپ کی صداوں کو سنے گا آپ اللہ سے جو مانگیں گے رب کریم آپ کو عطا فرمائے گا میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں پانچ چھے اور سات زلحج کو بدھ جمعہ رات اور زمعت المبارک جیسے مقدس اور عظیم و شان دن آ رہے ہیں آپ اس وظیفے کو ان تین دنوں میں کر سکتے ہیں جو لوگ ان تین دنوں میں یہ وظیفہ نہ کر سکیں وہ لوگ اس وظیفے کو آٹھ نو اور دس زلحج کے دن بھی کر سکتے ہیں یعنی تین دن کا یہ وظیفہ آپ کی زندگی کو ہشحال بنا سکتا ہے آپ کے مقدر کو چمکا سکتا ہے اللہ رب العزت سے جو مانگیں گے آپ کو ملے گا آپ کی پریشانیاں ختم ہوں گی کامیابیاں آپ کا مقدر بنیں گی اللہ رب العزت آپ کی دعاوں کو قبول شرفیت کا عزاز عطا فرمائے گا اس کے علاوہ جو لوگ کرز میں مقتلا ہیں رب کریم ان کے سر سے کرز جیسی دل دل کو ختم کرے گا اور ان کے کاروبار میں خیر و برکتیں عطا فرمائے گا اور غیبی مدد بھی کرے گا اس کے علاوہ جو لوگ کاروبار کی وجہ سے پریشان ہیں رزق اور دولت کی وجہ سے پریشان ہیں وہ لوگ بھی اس وظیفے کو ان تمام مسائل سے نجات پانے کے لیے کر سکتے ہیں اس وظیفے کو آپ پہاڑ جتنے مسئلے کے لیے اگر پڑھنا شروع کریں گے تو انشاءاللہ پہاڑ جتنا مسئلہ بھی ریزہ ریزہ ہو کر حل ہو جائے گا کیونکہ اللہ کی پاک کلام میں بڑی طاقت ہے اور جب آپ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ اشرہ الزلحج میں دے کر اللہ سے مانگیں گے تو اللہ کریم آپ کو ضرور عطا فرمائے گا اشرہ الزلحج کے یہ دن بڑے ہی مقدس اور عظیم و شان ہیں یہ دن بھی بڑے مقدس ہیں یہ راتیں بھی بڑی مقدس ہیں ان دنوں میں اور راتوں میں خوب ذکر و ذکار کریں عبادت کریں تلاوتِ قرآن کریں اس کے علاوہ تسبیحات پڑھنے کا احتمام کریں کیونکہ آقا علیہ وآلہ وسلم کا فرمانِ عالی شان ہے کہ اس مہینے کے پہلے اشرے میں جتنی زیادہ عبادت ہو کر لیں کیونکہ اس میں مقدس دن جسے ہم یومِ عرفہ کا دن کہتے ہیں وہ دن آتا ہے اور یومِ عرفہ کے دن سچے دل کے ساتھ مانگی گئی دعا ضرور قبول ہوتی ہے آپ اشرہِ ذلحج کو آخری اشرہ سمجھ کر خوب عبادت کریں قرآن کی تلاوت کریں ذکر و ذکار کریں پنجگانہ نماز کی پبندی کریں اور اپنے تمام مسائل کو اللہ کی بارگاہ میں رکھ دیں اور پھر دیکھیں رب کریم کس طرح آپ کی غیبی مدد کرتا ہے اور آپ کے تمام مسائل کو حل فرماتا ہے آپ کی سوئی ہوئی تقدیر کو جگہ دیتا ہے مقدر کو چمکا دیتا ہے میری پیاری بہنوں اور میری پیارے بھائیوں ماہِ ذلحج کا مہینہ قربانیوں کا مہینہ ہے اور اسلامی سال کا آخری مہینہ ہے تو جب آخری مہینے میں اور قربانیوں کے مہینے میں آپ اللہ کے حضور رو کر دعائیں مانگیں گے نبی کے نمازوں کا صدقہ دے کر آپ اللہ سے مانگیں گے اللہ کریم آپ کی دعاؤں کو ضرور سنے گا اور آپ کی صداوں کو سنے گا آپ جو مانگیں گے آپ کو فوراں ملے گا بشرتی ہے کہ آپ کا یقین پکا ہونا چاہیے وظیفہ بتانے سے پہلے میری آپ سے دلی گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا اور جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل اقصہ اسلامی کی ایڈوکیشن کو سبسکرائب نہیں کیا وہ نیچے مجود لال رنگ کے بٹن کو دبا دیں اور ساتھ مجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ تک بہ آسانی پہن سکے اسی کے ساتھ میری آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل بھی آپ کو جتنے بھی چینل کا شارٹ اوٹ دیا جائے ان چینل پہ جائیں سبسکرائب کریں لائک اینڈ شیئر کریں ہمیں سپورٹ کریں آپ لوگوں کی سپورٹ ہماری کامیابی کا ذریعہ بنے گی اب میں آپ کو عمل بتانے لگی ہوں توجہ سے ملاحظہ فرمائیں آپ نے بدھ جمعرات اور جمعت المبارک والے دن نماز فجر ادا کرنے کے بعد ایک سو مرتبہ ان کلمات کو باما بسم اللہ کے پڑھنا ہے ایک سو مرتبہ آپ نے ان کلمات کی تسبیح کرنی ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفراللہ ان کلمات کو آپ نے ایک سو مرتبہ صبح پڑھنا ہے ایک سو مرتبہ آپ نے شام کو پڑھنا ہے اولاکر آپ نے ساتھ ساتھ مرتبہ درود پاک ضرور پڑھنا ہے ایک سو مرتبہ آپ نے صبح اور ایک سو مرتبہ شام کو آپ نے ان کلمات کو پڑھنا ہے آپ چاہیں نماز فجر کے بعد پڑھ لیں یا نماز اثر کے بعد پڑھ لیں یہ آپ کی اپنی مرضی ہے بہتر یہ ہے کہ آپ نماز فجر کے بعد ایک سو مرتبہ ان کلمات کو پڑھیں اور رات کو سونے سے پہلے ایک سو مرتبہ ان کلمات کو پڑھنا ہے سبحان اللہ و بحمدہی سبحان اللہ العظیم استغفراللہ ان کلمات کو جب آپ نے پڑھنا ہے اول آخر درود پڑھ لینا ہے پھر آپ نے اپنے خالی ہاتھوں کو اللہ کی بارگاہ میں اٹھا کے رو رو کر گڑ گڑا کر دعا مانگنی ہے انشاءاللہ یہ ایسے مبارک کلمات ہیں اور اللہ کو اتنے پسند ہیں جو بندہ ان کلمات کو پڑھتا ہے رب کریم کو اس بندے پر پیار آتا ہے اور جب اللہ کو اپنے بندے پر پیار آتا ہے تو رب کریم اسی خوشی سے اور پیار محبت اور اخلاص کے ساتھ اس بندے کو ہر وہ چیز عطا فرماتا ہے جو اس کے مو سے نکلتی ہے یا جس چیز کیسے رب کریم اسے وہ ضرور عطا فرماتا ہے جو دعا مانگتا ہے رب کریم اس کی دعاوں کو قبول شرفیت کا عزاز عطا فرماتا ہے یہ کلمات رزق اور دولت میں اضافہ کے لیے ہیں اور ان کلمات کو ملائکہ کی تسبیح کہا جاتا ہے اور اللہ کے پسندیدہ یہ کلمات ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں ایک شخص آقا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنی تنگ دستی کا شکوا کرنے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آدمی سے فرمایا کیا تمہیں وہ تسبیح بھول گئی جو ملائکہ کی تسبیح ہے تمام محلوقات کی تسبیح ہے اسی کے ذریعے سب کو رزق دیا جاتا ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ارض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کون سی تسبیح ہے آپ پہلے ٹیک لگا کر تشریف فرما تھے پھر آپ سیدھے ہو کر بیٹھ گئے اور آپ نے فرمایا اے ابن عمر صبح و صادق کے تلو ہونے کے بعد سے لے کر نماز فجر تک کے درمیان یہ کلمات اگر آپ پڑھو گے تو دنیا تمہارے پاس ناک رگڑتی ہوئی آئے گی اور اللہ تعالیٰ ہر اس کلمے کے بدلے جو تم کہو گے ایک فرشتہ پیدا فرمائے گا جو قیامت تک تسبیح بیان کرتا رہے گا اور اس کا ثواب تمہیں ملتا رہے گا تو اس عمل کو اس وظیفے کو آپ نماز فجر کے بعد پڑھ لیں اور رات کو سونے سے پہلے ایک مرتبہ آپ پڑھ لیں نمازِ عشاء کے بعد پڑھ لیں یہ آپ کی اپنی مرضی ہے اس وظیفے کو کرنے کے ساتھ ساتھ پنجگانہ نماز کی پابندی ضرور کریں بدھ جمعرات اور جمعہ المبارک والے دن اس وظیفے کو ضرور کریں اور جو لوگ بدھ جمعرات اور جمعہ المبارک والے دن یہ وظیفہ نہ کر سکیں وہ آٹھ نو اور دس زلحج کے دن اس وظیفے کو ضرور کریں بود جمعیرات اور جمعہ المباری کے دن بھی مقدس ہیں اور چھ سات اور آٹھ زلحج کا دن بھی ہے جو لوگ ان تین دنوں میں نہ کر سکیں وہ اگلے تین دنوں میں کر لیں جو لوگ دس زلحج کے بعد میری یہ ویڈیو دیکھیں وہ دس زلحج کے بعد بھی اس عمل کو اس وظیفے کو کر سکتے ہیں حتیٰ کہ آپ اس وظیفے کو اپنی زندگی میں اگر شامل کریں گے تو اللہ کریم آپ کو بہت زیادہ رزق اور دولت سے نوازے گا آپ کے مقدر کو چمکا دے گا اور ہر بگڑے ہوئے مسائل سے آپ کو نجات ملے گی اس عمل کو اس وظیفے کو آپ خود بھی کریں اپنے عزیزوں کو اور فیملی میمبرز فرنڈز اور نیبرز کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ وہ لوگ بھی اس وظیفے سے استفادہ حاصل کریں آپ کو رہمیست کا جاریہ کا ثواب ملتا رہے ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ مجود بیل آئیکن کو دبا کے آل نوٹفکیشن پہ کلک کریں نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اللہ نگے بان